بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی کچن آج کی ریسپی میں ہم بنانے جارہے ہیں مسالدہ سی کباب تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کی جی کیمہ اور یہ بیپ کا کیمہ ہے اور جس میں 20% فیٹ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چاپ انین جس کو چاپ کرنے کے بعد اس کو نچوڑ لینا ہے تاکہ اس کا پانی اس کے اندر موجود نہ رہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہاف کا بھارہ دھنیا بھاری کٹا ہوا ہرا دھنیا اس کے بعد ایڈ کریں گے تین چاپ ہری میچے اب ایڈ کریں گے ون ٹیب ل سپون کے برابر بھاری کٹا ہوا پودینہ ون ٹیب ل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ہاف تی سپون زیرا پاؤوڈر ہاف تی سپون کالبل میچ پاوڈر اور اس کے بعد ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون بیسن ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور اب ہم نے ان سب کو کیمے میں بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے دو سے تین منٹ تک کیمے کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسلنا ہے تاکہ سارے انگریڈینٹس کیمے میں بہت اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اب ہم نے کیمے کو جلتے ہوئے کوئلے کا دھوان دینا ہے اور اس کو کور کر کے ہم نے 30 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو نکال لینا ہے اور اب ہم اس کے سیخ کباب بنانا شروع کریں گے آپ کو سیخ کباب جتنے بھی سائز کے چاہیے آپ اس کے حساب سے کیمے کو لے سکتے ہیں اور یہ میں سٹراؤ کی ہیلپ سے سیخ کباب کی شکل دینے لگی ہوں ہمیں بس اس سائز کا سیخ کباب چاہیے اور اسی طرح ہم باقی کے سب سیخ کباب کو بنا لیں گے اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے ایک پین میں ہاف کپ آئل کو ایٹ کر کے اور اسے گرم کرنے کے بعد سیخ کباب اس میں لگاتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اس کے بعد سائٹ کو چینج کر دیں گے اور بس ہمیں اس کا اتنا ہی پینک کلر چاہیے اور یہ فرائی ہونے کے پاس ہم اسے آئل میں سے نکار لیں گے اور اسی طرح ہم نے باقی کے بچے ہوئے کباب بھی فرائی کر لینے اب ہم نے اسی آئل میں چار سلائسز میں کٹے ہوئے ٹومارٹر ایٹ کرنی ہے اور ہم نے اس کو اس لئے فوتے کرنا ہے میں نے اس میں ایک چھٹکی کے برابر لال مچ پاوڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون کڑا ہی مسالہ اور یہ آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک بھی ایٹ کر دیں میں ریکارڈ کرنا بھول گئی اور اب ہم اس کو کور کر کے پانچ سے سات منٹ لو فلیم پر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں تک کہ ٹومارٹر نرم ہو جائیں ٹومارٹر نرم ہونے کے بعد اس کو ماش کر کے ہم نے اسے میکس کر لینا ہے اور اس کو اور کچھ منٹس ہم ساتے کریں گے اور اب ہم اس میں کباب ایٹ کر دیں گے اور ان کو میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس میں اچھے طرح بھوننا ہے ٹومارٹروں میں ہم نے اس کو کور کر کے دو منٹ کے لئے لو فلیم پر کک کرنا ہے کباب ہم نے اس کو مزید ایک منٹ اور میکس کر کے اس کو اچھی طرح ٹومارٹروں میں مون لینا ہے اب ہم اس میں تین باری کٹیوی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اس سے مسالے کا فلیور اور انہینس ہو جائے گا مسالے دار مزے دار سیٹ کباب ریڈی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس باک میں اپنا فیدبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ